اسلام علیکم دوستو جوائن پاک آرمی میں ایز اے کمیشنڈ آفیسر لانگ کورس جو ہے اس کی ریجسٹیشن سٹارٹ ہو گئی ہے چلیے دیکھتے ہیں ہم اس میں ریجسٹیشن کیسے کر سکتے ہیں اس کا کریٹریہ کیا ہے یہ آپ ایم ڈی کیٹ میں ہیں تو دیکھ سکتے ہیں اس کی تو لاسٹ ڈیٹ گزر چکی ہے جس میں نو ستمبر تھی آپ یہاں پہ سولجر کی دیکھ سکتے ہیں سولجر کی ابھی تیس اکتوبر ہے دوزار اکیس تک اس میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہ بھی کورس آویلیبل ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کورس آویلیبل ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کورس ڈیٹیل دی گئی ہے ہم کورس ڈیٹیل پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس کورس ڈیٹیل کی اوپشن آ جائے گی یہاں پہ اس کی جو ریجسٹیشن ڈیٹ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھے نومبر دوہزار اکیس سے لاسٹ ڈیٹ ہے اس کی اور اس میں آپ ٹیسٹ ڈیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں گیارہ نومبر سے لے کے گیارہ جنوری دوہزار بائس تک ہے یہ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ انٹرمیڈیٹ اور اس کے ایکویلنٹ ریکوارڈ ہے اور یہاں پہ ایج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر گریجیشن دوہ سال ہے تو اس کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ڈیٹیل ہے اس کی ایج کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر یہاں پہ گریجیشن فور جو ہے اس کی ایج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ سرونگ آرمی سولجر ہے جس میں اس کی ایج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ایج نو ایج ریلائٹ سکشن یہاں پہ آپ اس کا کرأیٹریا چیک کریں تو اگر آپ نے ایف ایس ایو یا ایف ای کیا ہے تو اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں 55% مارکس کاؤنٹ ہوں گے اور یہاں پہ آپ اس کی ڈیٹیل بھی چیکس کر سکتے ہیں کہ آپ نے اگر 60% مارکس ہے اس سے اباب ہونے چاہیے بی اے میں بی اے سی میں بی اے بی اے سی اونر میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کرائٹریہ ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں یہ آپ پوری ڈیٹیل دی گئی ہے آپ اسے ریڈ آؤٹ کر کے تو یہاں پہ آپ نے اگر اپلائی کرنا ہے تو ہوم پیج میں آ جائیں گے جیسے ہی ہم ہوم پیج میں آئیں گے تو یہاں پہ نیچے ریڈیسٹیشن کے اپشن ہے یہاں پہ ہم ریڈیسٹر کی اپشن پہ کلک کریں گے یہاں پہ ہم نے کورس سیلیکٹ کیا ٹیسٹ سینٹر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں نیم، ڈیٹ آؤ برٹ یعنی کہ آپ نے پوری ڈیٹیل انٹر کر لینی ہے جیسے ہی آپ نے پوری ڈیٹیل انٹر کی اور اس کے بعد آپ نے ریڈیسٹر کی اپشن پہ کلک کر لینا ہے یہاں پہ آپ کا ریڈیسٹیشن ہو گئی تو آپ نے ہوم پیج پہ آنا ہے ایک یا دو دن بعد آپ نے چیک کرتے رہنا ہے آپ کی ایکزیم سلپ جنیٹ ہو جائے گی یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ سی این ایسی نمبر دیں گے یہاں آپ فادر کا سی این ایسی نمبر دیں گے اور ایمرج کا جو کیپچہ ہے وہ انٹر کر کے چیک سٹیٹس پہ آپ یہاں پہ چیک کرتے رہے ہیں جب آپ کی رول نمبر سلپ جنیٹ ہوگی وہاں پہ آپ کی پوری ڈیٹیل ہوگی کہ کہاں پہ آپ نے ایکزیم کے لیے جانا ہے یہ تھی ہماری آج کی انفرمیشن جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ اس میں کیسے ریڈیسٹر کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی ڈینکیو فر ورکشنگ اللہ حافظ